بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں میرا سارا پیار بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بچوں کے لیے یخنی کی ریسیپی سکھائیں تو اس میتھرڈ کے تھرو آپ بچوں کے لیے بیف مٹن چکن یا دیسی چکن کی ریسیپی تیار کر سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کی ہیلتھ کے لیے طاقتور چیز ہے اگر آپ افورڈ کر سکیں تو بچوں کو مٹن کی یخنی دیا کریں طاقت سے بھرپور ہوتی ہے بچوں کے مسلس ڈیویلپ کرتی ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہیلتھی فوڈ ہے آپ اسی یخنی کو تیار کرنے کے بعد اس میں چاوہ لیڈ کر کے بنا سکتے ہیں اس میں روٹی میری پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا گا میں نے یخنی تیار کی تھی اس میں میں نے روٹی بھی گو کر آپ کو دکھایا تھا بچوں کے لیے میل بنانا تو آج میں سمپل طریقے سے آپ کو مٹن کی یخنی بنانا سکھا رہی ہوں یہ آپ ایٹ منت سے بچوں کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں بچوں کے مسلس بیلڈ ہوتے ہیں ساتھی ساتھ بچے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں طاقتور چیز ہے تو ظاہر ہے بچوں میں طاقت تو آئے گی تو یہ یہاں پر میں نے مٹن کی ایک بوٹی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ بھی تھوڑی سی ہڈی ہے اور ایک میں نے اور لیا ہے اس میں زیادہ ہڈی ہے اور گوشت بہت ہی کم ہے سمجھ لیں کہ ایک ہڈی ہے اور ایک بوٹی لی ہے تاکہ اچھے سے اس کی یخنی نکل سکے اور طاقت بچوں کو مل سکے اس میں جائے گا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ادرک کا ساتھی ایک لہسن کا جوا تھوڑا چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا اور کالی مرچے پانچ یا ساتھ آپ نے لینی ہے ساتھی آپ نے نمک ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا لہسن اور ادرک کو میں نے قدو کش کر لیا آپ اسے باریک پیس بھی سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ کھلے پانی میں ایڈ کر دیں یہاں پر میرے پاس جو پانی ہے وہ تقریباً چھے سے سات گلاس ہے تاکہ یہ اس میں آرام سے پک سکے آپ چاہے تو اسے ککر میں بھی پریشر دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ اخنی گاڑی ہو تو آپ اس کو مزید پتلا بھی کر سکتے ہیں تو دونوں اپشن آپ کے پاس ہیں آپ اسے چولے پر اس طریقے سے ہلکی آگ پر بنانا چاہتے ہیں اس میں بنا لیں پریشر دے کر بنانا چاہتے ہیں پریشر ککر میں بنا لیں ٹائم کم ہے تو آپ پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں تو کھلے پانی میں آپ نے ان بوٹیوں کو ایڈ کر دینا ہے ساتھی یہ ساری چیزیں بھی آپ نے شامل کر دینی ہے اور اس کو فرسٹ بوائل آنے دیں جب فرسٹ بوائل آجائے تو اس کے اوپر جو سکم ہوگا وہ آپ نے اتار دینا ہے جیسے ہی فرسٹ بوائل آیا ہے اس کے اوپر یہ جو سکم آ جاتی ہے جھاکسی اس کو آپ نے ریموف کر لینا ہے چمچ کی مدد سے یہ امپیورٹیز ہوتی ہیں اور اس کو آپ اتار دیں تو اچھا ہے تو ساتھی اس میں تھوڑا سا میں نمک ایڈ کروں گی اور اسے ڈھک کر پکنے دوں گی جب پہلا اوبال آئے گا تو ہلکی آگ پر میں نے اسے پکنے دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریبا پونہ گھنٹے بعد یخنی تیار ہو گئی تھی ہلکی آگ پر تو یہ جو سوپ ہے یا یخنی ہے یہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں آٹھ ماہ سے اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں بچوں کے کولڈ میں فلو میں فیور میں اس کے علاوہ بچوں کی جسمانی دردوں کے لیے بہت اچھا یہ سوپ یا یخنی ہے یہ آپ ویک میں دو بار یا ایک بار بچوں کو دے سکتے ہیں سردیوں میں آپ ڈیلی بھی دے سکتے ہیں بوٹی دیکھ لیں بہت ہی سوفٹ اور نرم ہے اور ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہی ہے اس بوٹی کو آپ جو ہے ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لے کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر بچوں کو کھلا سکتے ہیں اگر بچے ایسے نہ کھائیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نوالوں کی صورت میں تو آپ نے ان بوٹی کو لے کر یخنی میں ڈال کے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر کے اس کا ایک سوپ بنا لینا یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا اور چھوٹے بچوں کے کھانے کے لیے آسانی بھی رہے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنی اچھی طاقتور چیز ہے کہ بچوں کے مسلز کو سٹرونگ بنانے کے لیے ساتھ ہی آئرن ریچ فوڈ ہے آئرن اور پروٹین بہت زیادہ اس میں جن بچوں میں خون کی کمی ہے ان کو آپ یہ مٹن کی یخنی دیا کریں بہت زیادہ طاقتور چیز ہے ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ